یہ رنجرہ شبم ہمارے ساتھ آیودھیا سے جوڑ رہے ہیں اسی خبر پر تمام اور اپویٹ کے ساتھ میں شبم اب کل پردھان منتری مودی کے طرف سے آیودھیا واسیوں کو بڑی سوگات تو دے دی گئی سبھی نے پردھان منتری مودی کا سواگت بھی کیا آیودھیا میں جو تصویریں سامنے آئیں اب انتظار 22 جنوری کے دن کا ہے جب وہ ایتحاسک چھوڑ آئے گا پربو شیرام اپنے مندر میں ویراج مان ہوں گے اس کو لے کر کس طریقی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور کس طریقے سے اب آئیودھیا نگری بدلی بدلی نظر آ رہی ہے جو بالکل دیکھیں اگر ہم بات کریں نشیط طور پر کہ آئیودھیا کتنی بدلی نظر آ رہی ہے تو یہ جس وقت اس وقت میں جہاں کھڑا ہوں یہ وہ آئیودھیا مارگ ہے جو ٹھیک سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہائیویں جو کبھی ایک سنگل لین ہوا کرتے تھے وہ آج فور لین پوری طرح سے کنولٹڈ ہیں اور یہ پوری طرح سے اب آئیودھیا جانے کے لئے جو سگم مارگ ہے یہ ٹھیک آئیودھیا میں ہم لوگ اس وقت موجود ہیں اور سامنے بس اترتے ہی آئیودھیا کی جو طرف سریو تٹھ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے یہ راستے کبھی پتلے راستے ہوا کرتے تھے جن پر کبھی گزرنا آپ نے ایک کافی کٹھن کام ہوتا تھا تو ایسے میں یہ ایک پرموخ مارک اس کے علاوہ میرے ڈائینی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سرویس لین تیار کی جا رہی ہے ان سب پر یہ انتیم دور کا کام چل رہا ہے کیونکہ 22 تاریک کو جب پردان منتری نریندر موڈی پران پردشتہ کی کائکرم میں شرکت کریں گے اس کے پہلے اس پوری آئیودھیا کو وکست آئیودھیا اور اس کے ساتھ ساتھ وکاس کی تمام پریوجنا آئیودھیا میں لانے کا پریاز ہے جیسا کہ کل ہی پردان منتری نریندر موڈی نے ائرپورٹ کے شروعات کری ریلوے سٹیشن پر دو سے ادھک ایسی تمام ٹرینوں کو بھی آئیودھیا سے جوڑنے کا کام کیا گیا ہے تمام بسیس بھی شروع کی جا رہی ہیں تو ایسے میں آئیودھیا میں کوئی بھی ایسی کمی نہ رہے جو رام راج کی کلپنا میں نہ ہو لہٰذا آئیودھیا کو تیار کرنے کا آئیودھیا کو سجانے کا آئیودھیا کو وکاس سے بھرپور کرنے کے یہ تمام پریاز اس وقت آئیودھیا میں نظر آ رہے ہیں بائیس ساری تو جب پردان منتری نریندر موڈی یہاں پر ہوں گے تو آپ سمجھئے کہ اس سے پہلے آئیودھیا کو اس طرح سے سجانے کی تیاری ہے اور اسی دشاں میں آئیودھیا میں تیاری کے ساتھ بہت سارے ایسے وکاس سے سب مندت کاموں کو تیاری کے ساتھ پورا کھلیا جا رہا ہے جس سے کی آئیودھیا کی جو رام راج کی کلپنا ہے وہ آئیودھیا میں بائیس تاریخ کو جس کی جھلگ سبھی دیکھ سکیں کیونکہ پردان منتری نریندر موڈی اس دن آئیودھیا میں رام لالہ کو ویراج مان اور رام لالہ کی پران پتشتہ کا کام کریں گے جس کو لے کر کے لمبے سمے سے رام بھکت انتظار کر رہے ہیں سناتان درم سے جلے ہوئے لوگ انتظار کر رہے ہیں اور وہی وہ تاریخ ہے جس دن رام لالہ کی پران پتشتہ پردان منتری نریندر موڈی کریں گے بلکل شبہ ہم دیکھیں اور یہ تصویریں بیٹے دن بھی ہم نے دیکھی کی کس طرح سے جب پردان منتری نریندر موڈی آئیودھیا پہنچے تو وہ بھمویتہ دیویتہ اور پردان منتری نریندر موڈی کے چہرے پر پرسندتہ بھی صاف طور پر نظر آ رہی تھی اور انہوں نے لوگوں سے بھی اپیل کی چب 22 جنوری کو پران پتشتہ ہوگی تو اس دن نہ آئے اور 23 جنوری سے اپنے پریبار کے ساتھ آئے رام لالہ کی درشن پورجن کریں جب بلکل دیکھیں کہ 22 تاریخ کا انتظار اصل میں آپ سمجھئے کہ لگ بھگ ہر ہندو یا ہر سناتن دھرم سے جڑے ہوئے لوگ صرف یہی تک ہی نہیں سنگ میں ترہا جاتا کیونکہ رام ایک اپنے آپ میں آپ سمجھئے کہ ہر ورک کے لوگ ہر دھرم کے لوگ سب کی سبھی کے لیے آدرش ہیں اور 22 تاریخ ان سبھی لوگوں کے لیے ایک مہتپون دن اس لیے ہے کیونکہ لمبے سمیں سے رام لالہ کے اس مندر میں ویراجمان ہونے کا انتظار اور اس کے پیچھے کے جو سنگھر سے اس سے تمام لوگوں کی کہیں ان کہیں کہانیاں ہیں اور اس دن کا انتظار بہت سارے لوگ لمبے سمیں سے کر رہے ہیں تو ایسے میں 22 تاریخ کو لے کر کے کل ہی پردار منتی نریند مودی نے کہا کہ اس دن کو لے کر کے لوگ اس ستتی میں نہ آ جائیں کہ لوگ آیودیا پہنچنے کے لیے گھر سے نکل پڑے اور اس ویسے ستتی نہ بن جائے کہ کسی بھی طرح سے سنتولت ویوستہ نہ رہے تو اس کو لے کر کے ان کے طرف سے یہ اپیل بھی کی گئی ہے کہ بڑی سنگھا میں جو لوگ آیودیا آنے کی سوچ رہے ہیں وہ 22 تاریخ تک انتظار کر لیں اور 22 تاریخ کو جب پران پردیشتہ کا ایک آئکرم پورا ہو جائے جب ران لنگلاللہ ویرازمان ہو جائے مندر میں تب اس کے بعد اپنے پروار کے ساتھ اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ وہ درشن کرنے کے لیے آئے اس کے ساتھی ساتھ انہوں نے کہا یہ بھی کہا تھا کہ 22 تاریخ کو لوگ گھروں میں رام جیوتی بھی جلائیں جس سے کہ جب لنگا سے واپس لوٹے سے آئے اودیا رام لاللہ تب اس دوران دیپا ولی گھر کے دیپکوں کے ساتھ آئے اودیا واسوں نے منائی تھی ٹھیک اسی پرکار سے اب جب رام لاللہ ایک بار پھر سے اپنے مندر میں ویرازمان ہوں گے تب اسی طرح سے پورے دیش میں دیپا ولی اتصال رام جیوتی جلانے کے ساتھ سرکشہ بیوستہ بنی رہے اور جو لوگ پہنچے کیونکہ ابھی بھی ایسی تصویریں ہیں الگ الگ جگہوں سے لوگ پہنچے رہے رام بندی نرمان کارڈیو کو بھی دیکھنے کے لئے تباہم جان کارڈیو کے لئے بہت بہت شکریہ اور جلی اس کے ساتھ بڑھتے ہیں آگے